ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج جس ٹاپک میں میں بات کرنے جاری وہ ہے خون کی کمی انیمیا ایک بہت ہی کامن پرابلم ہے جس کی پریولنس خواتین میں بہت زیادہ ہے اور اب نہ صرف خواتین بلکہ مردوں اور بچوں میں بھی انیمیا کی پریولنس بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے اگر میں وجوہات کی بات کروں تو کون کون سے ایسے کاؤزز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر انیمیا جو ہے وہ کاؤز ہوتا ہے سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ خورا کے اندر آئیرن بی کامپلیکسز اور وائٹامین سی کا نام موجود ہونا دوسری کنڈیشن ہمارے پاس ایسے ہے کہ کوئی ایسی ہیلتھ ڈیزیز ہو گئی ہے جس میں آپ کا بلڈ لاؤس بہت زیادہ ہو رہا ہے جیسے کہ پوسٹ لیکٹیشن والا ٹائم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آلسرز ہو سکتے ہیں ڈیفرنٹ پائلز ہو سکتی ہے ہیمرائیڈز ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ ایلسرائیڈ پرابلمز کے جس کے اندر آپ کے جسم میں پرولیفیکیشن کا لیول بھڑ گیا ان تمام بیماریوں کے بھی نتیجے میں ہمیں خون کی کمی جو ہے وہ واقعہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کی اگر کوئی سویر ایکسٹینسیف سرجری ہوئی ہے اس کے بعد بھی اگر آپ اپنی خورا کو ٹھیک نہیں رکھتے اندر آئرن فالک ایسید بھی کامپلیکسز کا استعمال نہیں رکھتے تو اس میں بھی جو ہے وہ انیمیا ہونے کے بہت زیادہ چانسز اس کے علاوہ بائی برٹ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر انیمیا جو ہے وہ ہوتا ہے بچے جو ہے اگر ٹاکسیسٹی والی چیزیں جیسے بہت زیادہ چپ، سنیکنگ، مٹی، ایسی پک، رائز اس طرح کی بہت زیادہ ان کے ایٹنگ پیٹرنز ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی انیمیا کے چانسز جسم میں بہت زیادہ بھڑ جاتے ہیں انیمیا میں صرف خون کی کمی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بی کمپلیکسز یعنی بی سکس، بی نائن، بی ٹویلف ان کی کمی بھی جو ہے وہ شامل ہوتی ہے اب ان تمام نیوٹرینٹس کو ہماری باڈی میں ابزورپ کرانے میں مدد دیتا ہے وائٹیمن سی، ایسکوربک ایسیڈ جب یہ ہماری باڈی کے اندر موجود ہوگا تب ہی ہمارے اندر آئرن جو ہے وہ ابزورپ ہو چکتا ہے اچھا اب آپ کو کس طرح پتا چلے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ انیمیا کی طرف جا رہی ہے پہلے میں آپ کو کچھ جنرل ٹیسٹ بتا دیتی ہوں کہ آپ وہ ٹیسٹ جو ہے وہ کرا لیں تو ان سے بہ آسانی پتا لگ جاتا ہے کہ آپ کے اندر خون کی کمی واقعہ ہے کہ نہیں سب سے پہلے اب جنرل سی بی سی کمپلیٹ بلائڈ ٹیسٹ یہ ہماری باڈی کے اندر بتا دیتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر ایچ بی کتا ہے ہماری باڈی کے اندر ایم سی وی مین کورپورل وولیم یعنی خون کی وولیم جو ہے وہ کتنا ہے جو سل ہے اس کی تنڈنسی کتنی ہے آر بی سیز جن کی لائف تین ماں ہوتی ہے کیا ان کی بریک ڈاؤن پہلے نہیں ہو رہی اس کی ایکزیمپل جسٹ ایسے ہے کہ کئی بار ہوتا ہے کہ جسم میں خون بن رہا ہوتا ہے لیکن وہ جتنا ایک سل کی ضرورت ہوتی ہے اتنا نہیں بن رہا ہوتا جسٹ فور ایگزیمپل ایسے ہے کہ آپ ایک گلاس پانی لیتے ہیں اس کے اندر پورا گلاس فل ہونا چاہیے تب وہ پانی استعمال ہو سکتا ہے یا ہماری کمی کو پورا کر سکتا ہے لیکن اگر وہ آدھا گلاس ہو رہا ہوگا یا پھر اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں شامل ہوں گی جو ہمارے لیے جو ہے وہ صحت مند نہیں تو اسی طرح ہمارے ریڈ بلڈ سل کی ایگزیمپل ہے کہ اگر اس کے اندر جتنا کارپولر بولیم چاہیے اتنا نہیں ہوگا تو ہمارے اندر کھون کی کمی اس کے علاوہ جسم میں اگر کوئی انفیکشن ہو ان صورت میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بلڈ ابزورپشن جو ہے وہ کم ہونے لگ جاتی ہے بی سکس بی نائن بی ٹویل کی ابزورپشن جو ہے وہ رک جاتی ہے اس صورت میں آپ ای ای سار یعنی انفلمیشن ای 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 سار ٹیسٹ ہوتا ہے یہ آپ کرا سکتے ہیں اس کے اگر میں نارمل ویلیو کی بات کرتی چلوں تو ایک نارمل انسان کے اندر اس کا لیول بیس ہوتا ہے لیکن اگر اس کا لیول بیس سے اوپر ہو جائے تو اس کا یہ مطلب ہے ہمارے اندر انفلمیشن جو ہے وہ ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے وہ ہو رہی ہے اس کے علاوہ کئی بار جگر کے مسائل کی وجہ سے بھی ہمارے اندر خون جو ہے وہ پروپر بن رہا ہوتا ڈیفرنٹ ہارٹ پرابلم کی وجہ سے بھی بلڈ کی سکولیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر کومن سمٹمز کی بات کرتی چلوں کہ کون سے ایسے سمٹمز ہوتے ہیں جس سے ہمیں پتا چلے ہمارے اندر سب سے پہلے ہمارے رنگ کا ضرورت سے زیادہ پیلا ہو جانا اگر ہماری باڈی کے اندر نارمل بلڈ ہوتا ہے تو اوپس نہیں ہمارا رنگ سرکھ سفید ہوتا ہے لیکن اگر خون کی کمی بہت زیادہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہمارا کلر جو ہے وہ پیل ہونے لگ جاتا ہے دوسرے سمٹم کی میں بات کرتی چلوں تو ہمارا پیل یورن اگر آپ اپنے یورن کو نوٹس کریں تو اس کا کلر بہت زیادہ پیل ہوتا ہے یہ بھی ایک ہمارے پاس جو ہے وہ سمٹم ہو سکتا ہے تھارڈلی ہمیں جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو چیزیں کھانے والی نہیں ہوتی ان کی کریونگز بہت زیادہ ہوتی ہیں جیسے چھوٹے بچوں میں آپ دیکھتے ہوں مٹی سکھا لیڈ ان چیزوں کی کریونگ بہت زیادہ ہوتی ہے پیپر کی کریونگ تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کی عادت ہے جبکہ وہ بچے کی عادت نہیں اس کے اندر خون کی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے اسی طرح جو ہے وہ اگر بھڑوں میں بات کی جائے خواتین میں اگر پریگننسی میں جو ہے ہمارے پاس خون کی کمی ہو جائے تو اس صورت میں جیسے کچھے چاول یا پھر raw wedges کا ضرورت سے زیادہ دل کرنا مٹی کھانے کا دل کرنا اس طرح پکا ڈسورڈر جیسے ہم کہتے ہیں تو یہ والی ساری جو ہے وہ ہمارے پاس خون کی کمی کی علامات ہوتی ہیں تو اگر آپ ان میں سے کوئی بھی علامت جو ہے وہ نوٹس کر رہے ہیں تو آپ فوری طور پر اپنا سی بی سی ٹیسٹ کرائیں تاکہ آپ کو کنفرم ہو جائے کہ آپ کو انیمیا ہے یا پھر ویسے سادی خون کی کمی واقع ہے اب اگر میں بات کرتی چلوں تو ہمارے پاس کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے اگر ہمیں انیمیا ہو گیا ہے اور جو ہے وہ خون کی کمی سے بچنے کے لیے اب سمپل خوراک میں اگر یہ چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں تو آپ بہہ آسانی جو ہے وہ خون کی کمی سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلے ہماری ڈائٹ کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے جب ڈائٹ بیلنس ہوتی ہے تو اس کے اندر آئیرین بھی آ رہا ہوتا ہے زنک بھی آ رہا ہوتا ہے تو تمام ایک ملٹیپل نیوٹریئنٹس جو ہے وہ ہمیں مل رہے ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے ڈیفیشنس کے چانسز بہت زیادہ جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگر میں بات کرتی چلوں دوسرا بہت کومن پریکٹس جو ہمارے ہاں بہت زیادہ کی جاتی ہے ہم لوگ سپیسیفک دو تین فوڈز پر ڈپینٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح بچوں میں اگر انیمیا ہوتا ہے خون کی کمی ہوتی ہے ان میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم بچے کو ایک ہی فوڈ پر لگا دیتے ہیں جیسے چھوٹا بچہ اس کا ویڈنگ ٹائم سٹارٹ ہوا ہے تو جی ہم نے اس کو کیا کیا سیریلاک سٹارٹ کرا دیا یا پھر جو ہے وہ چابلوں کی کیر ہم کنسسٹینٹلی اس کو وہی چیز دے جا رہے ہیں اب دیکھیں اس کے اندر بچے کو کاربز تو مل رہے ہیں لیکن بچے کو پروٹین نہیں مل رہی پروٹین نہیں ملے تک گی تو اوبیسلی اس کے اندر خون کی کمی واقعہ ہو جائے گی آئرن نہیں ملے گی اس لیے پلان یور ڈائٹ ان ڈائیورسٹی اس کے علاوہ ہمارے پاس کون سی ایسے فوڈز ہوتے ہیں جن کے اندر آئرن کا کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے آرگن میٹ آرگن میٹ جو ہوتا ہے جس میں کلیجی پھپرا زبان پائی یہ ایسے آرگن جو ہیں جن کے اندر آئرن لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے آئرن کے ساتھ ساتھ بی کمپلیکسز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بلڈ کی ابزورپشن کے چانس بھی بہت زیادہ بھڑ جاتے ہیں تو بہترین یہ کہ آپ جو ہے وہ یہ آرگن میٹ جو ہے وہ اس کا استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ تمام گرین لیفی ویجیٹیبلز جتنی ہرے رنگ پتے والی سبزیاں ہوتی ہیں ان کے اندر آئرن بی کمپلیکسز کا بہت بہترین جو ہے وہ جیسے ہمارے پاس پالک آ جاتی ہے اس کے علاوہ دھنیا پودینہ جتنی گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں they are enriched in بی کمپلیکسز اس کے علاوہ اگر نٹس میں بات کی جائے تو خجوروں کے اندر بہت بہترین جو ہے وہ آئرن خجور اسی طرح ہے کہ آپ جس طرح ہاں ایک آئرن کا سپلیمنٹ لے رہے ہیں اگر آپ دن میں تین خجوریں لیتے ہیں تو آپ کو خون کی کمی نہیں ہوتی اور اگر آپ انیمیا کے پیشنٹ ہے تو آپ کوشش کریں سات خجوریں جو ہے وہ کٹھی رہیں آپ کی چودہ دن کے اندر خون کی کمی جو ہے وہ بہتر ہوتی جائے گی اس کے علاوہ آپ کو ایک بڑی زبردستی جو ہے وہ میں ڈرنک بتاتی ہوں کہ اب آپ کو کوئی سپلیمنٹ بھی لینے کی ضرورت نہیں اگر آپ یہ ڈرنک consistently 17 days use کرتے ہیں تو آپ کے آئرن لوڈز پورے ہونے لگ جاتے ہیں اس جوز کا نام ہے ABC جوز A for apple B for beetroot یعنی چک اندر C for carrot ان تمام کے اندر iron B complexes کا لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ vitamin C fiber بھی موجود ہوتا ہے جس کے وجہ سے بہ آسانی ہمارے اندر خون کی absorption ہو جاتی ہے تو آپ جو ہے وہ یہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ protein shake یعنی خجور دودھ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اندر اگر گیانا بادام کی گریاں اور reasons ڈال لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس natural protein shake بن جاتا ہے اور اگر آپ بہت زیادہ underweight ہیں جسے ہمیں مختلف دردیں بھی خون کی کمی سے start ہو گئی ہیں تو آپ اندر iron بھی آپ اندر keyla کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ potassium اور electrolytes بھی پورے ہو جاتے ہیں جس سے بہ آسانی آپ کے اندر protein اور iron loads ہو ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں تو اب آپ کو جو انیمیا کا treatment ہے آپ کے kitchen کے اندر ہی موجود ہے بس یہ simple tips ہیں جن کو آپ اپنی routine میں add کریں گے تو آپ انیمیا سے بہ آسانی بچ جائیں گے اور deficiencies سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں اچھا اب جو ہے وہ lastly جو ہے وہ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ iron کی absorption کے لیے ہمارے پاس vitamin c بہت زیادہ ضروری ہے اب اگر vitamin c جسم میں موجود ہوگا تب ہی iron absorb ہوگا vitamin c کی بات کرتی چلوں تو ہمارے پاس grapefruit gava اس کے علاوہ جتنی green leafy vegetables ہیں ان کے اندر vitamin c کا lemon بہت بہترین content ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں جیسے اگر آپ meat group لے رہے ہیں اس کے اوپر آپ جو ہے وہ lemon جو ہے وہ اس کو ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ grapefruit کا juice استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کی body کے اندر side by side vitamin c اور ساتھ ساتھ دونوں چیزیں جو ہے وہ پوری ہو جائیں گی اور بہ آسانی آپ خون کی کمی سے بات سکتے ہیں تو اگر آپ بھی ایسا کوئی بھی symptom face کرے ہیں آپ کے جسم میں ضرورت سے زیادہ درد ہے پٹھے کچھے رہتے ہیں آپ کا بچہ جو ایسی food items کی demand کر رہے ہیں جو کہ کھانے والی نہیں ہوتی ہیں جیسے میں نے بتایا ضرورت سے زیادہ مٹی کھاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا urine جو ہے ضرورت سے زیادہ پیل ہے تو یہ ایسی علامات ہیں کہ آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے آپ فوری طور پر اپنے قریب بھی nutritionist یا پھر general physician کو consult کریں so don't forget to share your feedbacks اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ comment section میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں ایک نئے episode کے ساتھ خیال رکھئے اللہ حافظ